پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں کاشانہِ بصیرت فرزند زہر آئے حالات برے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین آپ سمات فرما رہے ہیں شرع حدیثِ قصہ ٹالیف مولانا سید علی افضل زیدی قمی صاحب آج ہم آپ کے سامنے اس کی پانچویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر ایٹی تھری چوتھی فصل بیان ہو رہی ہے تشریع و توزی کی اسی کو تسلسل سے بیان کر رہے ہیں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی نے اس شخص پر اپنی رحمت نازل کی جو شخص اپنے بچوں سے محبت اور الفت کرتا ہے اور یہ روایت موجود ہے صواب العامال صفحہ نمبر ٹوزیرو ون پر عزیزوں فقط محبت کرنا ہی اولاد کیلئے کافی نہیں ہے بلکہ دوستی اور محبت کے اثرات اس وقت نمائی ہوں گے جب محبت اور الفت اور مہربانی کو زبان اور عمل سے آشکار کیا جائے جیسا کہ تاریخ میں ہمیں رسول خدا کی محبت امام حسن اور حسین سے زبان اور عمل کے ساتھ دکھائی دیتی ہے اور تاریخ کے اوراخ پہ یہ واقعات سب تھے کہ کائنات کی رسول نے زبان سے بھی ان کے لیے احادیث کو بیان کیا اور عمل سے کر کے بھی دکھایا حتیٰ کہ مشہور واقعہ ہے کہ رسول خدبہ دے رہے تھے امام حسین داخل ہوئے اور ابا میں پیر الجھا گرنے والے تھے کہ رسول نے ممبر چھوڑا اور جا کر امام حسین کو گود میں اٹھایا اور ممبر پر لاکر فرمایا یہ حسین ہے اسے پہچانو حالت سجدہ میں حسین کا رسول کی پشت پر سوار ہونا مدینہ کی گلیوں میں دونوں نواسوں کو شانوں پر سوار کرنا وغیرہ یہ سب واقعات بتاتے ہیں کہ اللہ کی حبیب اپنے نواسوں سے کتنی محبت کرتے تھے اور عملا کر کے بھی دکھایا کہ اپنی اولاد سے فقط زبانی نہیں بلکہ عمل سے بھی ثابت کرو کہ محبت کرتے ہو روایت میں ہے کہ رسول خدا نے فرمایا جو شخص اپنے بچے کا بوسہ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ آمال میں ایک نیکی لکھے گا اور جو اپنے بچے کو خوش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن خوش کرے گا اور یہ روایت موجود ہے آوالی اللیالی جلد نمبر چار صفحہ نمبر تھری فیفٹی فور وسائل شیعہ جلد نمبر ٹوئنٹی ون صفحہ نمبر فور سیونٹی فائف بحار الانوار کی جلد نمبر سات صفحہ نمبر تھری زیرو فور پر ابن عمر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ پیار کرنا ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کی جزا دس گناہ ہے اور یہ روایت موجود ہے کنزل آمال جلد نمبر سولہ اور صفحہ نمبر فور فور فائف پہ اس حدیث کا اشارہ قرآن کی اس آیت کی طرف ہے سورہ انام کی آیت نمبر ون سکسٹی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور یہ حدیث موجود ہے مکارم الاخلاق صفحہ نمبر ٹو ٹو زیرو جامعہ احادیث شیعہ جلد نمبر چھبیس صفحہ نمبر ایٹ سکس فور پر اپنے بچوں کو پیار کرو کیونکہ ہر بوسے کا جنت میں ایک درجہ اور مرتبہ ہے اور دو درجے اور مقام کے درمیان پانس سو سال کا فاصلہ ہے بچوں سے پیار کریں انہیں آہستہ آہستہ بچپن ہی سے تعلیمات دینی سے تعلیمات دینی سے آشنا کریں مجالس اور محافل وغیرہ میں اپنے ساتھ لے کر جائیں مسجد میں ساتھ لے کر جائیں اور اپنے برابر میں نماز کی صفح میں کھڑا کریں افسوس کے ساتھ یہ بیان ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے ہاں بچوں کو دیکھتے ہی بعض افراد انہیں مسجد سے باہر یا آخری صفح میں کھڑا کر دیتے ہیں یہ ان کا عمل بتا رہا ہے کہ ایسے افراد جمعود فکری اور احادیث پیغمبر اور آئمہ سے ناغا ہی رکھتے ہیں جابر کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے بچوں کے بارے میں سوال کیا جب نماز جماعت کی صفحوں میں بچے موجود ہوں تو کیا کریں اور یہ روایت ہے الکافی کی جلد نمبر تین صفحہ نمبر چار سو نو تہذیب الاخلاق کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر تری ایٹی ایڈ وسائل شیعہ کی جلد نمبر چار صفحہ نمبر ٹوئنٹی ون ہدایت الاممہ جلد نمبر دو اور صفحہ نمبر گیارہ پر امام باقر علیہ السلام نے فرمایا انہیں نماز کی آخری صفحوں میں نماز جماعت میں کھڑا مت کرو بلکہ بڑوں کے درمیان فاصلہ ڈالنے کے لئے کھڑا کرو دیکھئے امام کی حدیث ہے اور امام سے سوال کیا گیا اگر واجب نماز باجماعت ہو تو بچے ہیں تو کیا کریں بڑوں کے درمیان فاصلہ ڈالنے کے لئے نے کھڑا کیا جائے کیوں شاہد اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ نماز باجبات پڑنا سیکھے گا اور کھیل کود سے محفوظ رہے گا جیسے بڑا کریں گے ویسے ہی یہ بھی ان آفال کو انجام دیں گے اگر ہم نے سب سے آخر میں بچوں کے ساتھ ہی کھڑا کر دیا تو یہ کیا سیکھے گا انشاءاللہ اگر ہم میں یہ عادت ہے تو آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے بچوں کی تربیت جیسے کہ امام نے فرمایا ایسے ہی کریں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرراتا اینی فصلات یعنی نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور یہ موجود ہے حدیث نیج الفاسحہ جس طرح اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اسی طرح نماز جو فروع دین میں سے پہلا واجب ہے وہ بھی رسول فرماتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جناب رسول خدا نے جناب فاطمہ کے لئے فرمایا وہی نور اینی وہی سمرات فوادی یعنی یہ حدیث موجود ہے امالی صدوق صفہ نمبر ون ون تری بشارت مصطفیہ صفہ نمبر ون نائنٹی ایٹ الفرزائل ابن شازان صفہ نمبر نو امام علی علیہ السلام نے فرمایا وَصَاحِبِ الْأَمْرِ بَادِ وَصَاحِبِ لِوَائِ فِي الدُنیا وَالْآخِرَتِ وَصَاحِبِ حَوْزِ وَشَفَاَاتِ اور امام حسن کے لئے فرمایا وَقُرَّتَ اَنِي وَزْزَائِ قَلْبِ وَصَمَرَتَ فَوَادِ اور امام حسین علیہ السلام کے لئے فرمایا وَخَيْرِ الْخَلْقِ بَادَ أَخِي وَهُوَا امام المسلمین اور یہ موجود ہے حدیث امام امالی صدوق صفہ نمبر ایک سو بارہ بشارت المصطفى صفہ نمبر وَن نائنٹی ایٹھ ارشاد القلوب جل نمبر دو صفہ نمبر ٢ نائنٹی فائف صفینہ بحار جل نمبر دو صفہ نمبر فائف فورٹی فائف فَقَالَ يَوْمَّهُ إِنِّيَ الشَّمُّ إِنَّكِ رَائِهَةً تَيِّبَةً كَانَهَ رَائِهَةُ جَدِّ رَسُولَ اللَّهِ فَقُلْتُ النَّامِ اِنَّ جَدَّكَ تَحْتَ الْكِسَائِ خوشبوِ رسالت صفہ نمبر ایٹی سکس امام حسن علیہ السلام کو ماں کے پاس سے پاک و پاکیزہ خوشبو محسوس ہوئی اور فرمایا یہ پاک و پاکیزہ خوشبو میرے جدِ امجد رسولِ خدا کی ہے دیکھا نہیں کہ نانا چادر کے نیچے ہیں لیکن فرمایا اے مادرِ گرامی نانا کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے کیوں امام حسن آئے اور انہیں یہ خوشبو محسوس ہوئی امام حسین آئے انہیں بھی یہ خوشبو محسوس ہوئی اور فرمایا اِنِّ اَشَمُّ اِنَّكَ رَائِ حَتَنْ تَيِّ بَتَنْكَانَ نَحْرَائِ حَتُو جَدِّ رسول اللہ مولا علی آئے مولا علی کو بھی یہی خوشبو محسوس ہوئی فرمایا اِنِّ اَشَمُّ اِنَّكِ جتنی معصوم ہستیاں ہیں انہیں یہ خوشبو محسوس ہوئی ہے کیا پیارا جملہ ہے کہ خوشبو رسالت کو استشام مام کرنے کے لیے مقام عصمت کی ضرورت ہوتی ہے اس بات کا قرآن بھی گواہ ہے جب برادران یوسف مصر سے جنابی یوسف کا کرتہ لے کر چلے انہیں نہیں پتا یہ کس کا کرتہ ہے لیکن وہاں کنان میں بیٹھے ہوئے یعقوب نے فرمایا کہ جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر نائنٹی فور میں اب جو قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے پدر بزرگوار نے کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں اگر تم لوگ مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنابی یعقوب نے فلسطین میں دس شب کے فاصلے سے جنابی یوسف کی خوشبو کو محسوس کیا ابن عباس کہتے ہیں آٹھ شب کا فاصلہ تھا اور بعض نے کہا اسی فرسخ کا فاصلہ تھا بعض نے کہا ایک ماہ کا فاصلہ تھا کہ جنابی یعقوب نے جنابی یوسف کی خوشبو کو استشمام کیا اور یہ روایت موجود ہے مجموع بیان کی جل نمبر پانچ صفحہ نمبر چار سو دو پر پس معلوم ہوا کہ خوشبو رسالت کو استشمام کرنے کے لیے مشامِ اسمت کی ضرورت ہوتی ہے اور مشامِ اسمت امام حسن اور امام حسین اور امام علی کے پاس تھا وہ دوسروں کے پاس نہ تھا اسی طرح جو مشامِ اسمت جنابی یعقوب کے پاس تھا وہ مشامِ اسمت ان لوگوں کے پاس نہیں تھا جو جنابی یوسف کا کرتہ مصر لے کر آ رہے تھے پس امام حسن وغیرہ نے دیکھا نہیں کہ جناب فاطمہ کے جوابِ سلام کے بات فوراں فرمایا کہ نانا کی خوشبو آ رہی ہے واقعہ عیسیٰ بن موسیٰ عمالی کہتے ہیں امام رضا علیہ السلام معمون کے پاس آئے اور اسے غمگین پایا مولا امام رضا علیہ السلام نے غمگین اور ابزردہ ہونے کی علت کو پوچھا تو معمون نے کہا گھر کے دروازے پر ایک بادیا نشین سات بال لے کر آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ رسول اکرم کے بال ہیں اور انام کا تقاضہ کر رہا ہے کہ زیارت کریں اور مجھے انام و اکرام سے نوازیں اگر یہ سچ کہہ رہا ہے اور میں اس کو کم انام دوں تو گویا میں نے اپنے شرف و منزلت کو اپنے ہاتھ سے کو دیا اور اگر زیادہ انام و اکرام دوں اور اس نے جھوٹ بولا تو گویا میرا مزاق اڑایا اس بات نے مجھے حیران و پریشان کیا ہوا ہے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ان سات بالوں کو لے کر آؤ جب وہ سات بال لائے گئے تو امام رضا نے ان سات بالوں کو سنگا اور فرمایا یہ چار بال میرے نانا رسول اللہ کی ریش مبارک کے ہیں اور باقی یہ تین بال رسول کے نہیں ہیں مامون نے کہا آپ کو کہاں سے پتا چلا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا آگ لاؤ جب آگ آئی تین بالوں کو آگ میں ڈالا تو جل گئے جب چار بالوں کو آگ میں ڈالا تو نہیں چلے مامون نے اس بادیا نشین کو بلوایا جیسے ہی وہ دربار میں آیا مامون نے کہا اس کی گردن اڑا دو اس مرد نے کہا میرا گناہ کیا ہے مامون نے کہا سچ سچ بتائیے کس کے بال ہیں اس مرد نے جواب دیا چار رسول خدا کے بال ہیں اور تین بال میری ڈالی کے ہیں اور یہ روایت موجود ہے مناقب اہل بیت جل نمبر تین صفحہ نمبر فور فور سکس الساقات فی المناقب صفحہ نمبر فور نائنٹی سیون پس امام رضا علیہ السلام کو رسول کے بالوں کی خوشبو محسوس ہوئی لیکن مامون کو وہ خوشبو محسوس نہیں ہوئی جناب آئیشہ فرماتی ہیں جب بھی رسول اللہ سفر سے واپس پلٹتے تو بی بی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ کے گلو مبارک کا بوسہ لیتے اور فرماتے فاطمہ سے جنت کی خوشبو کو استشمام کر رہا ہوں اور یہ روایت ہے الخسائل فاطمیہ صفحہ نمبر ففٹی نائن اوالیم العلوم جل نمبر گیارہ صفحہ نمبر 176 مجموعہ نفیسہ فی تاریخ العائمہ صفحہ نمبر 179 صفحہ نمبر ہے ایٹی نائن نا من نجد کا تحت القسائے امام حسن اور حسین کے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سید الشباب الاحل جنہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کے والدین اور ان کے والد ان سے بہتر ہیں اور یہ جل یہ روایت موجود ہے قرب الاسنات صفحہ نمبر 111 کفائل اصر صفحہ نمبر 38 ایون الاخبار رزا جل نمبر دو صفحہ نمبر 33 پر دوسری جگہ فرمایا الحسن اور حسین سید الشباب الاحل جنہ قَالَهُمَا وَاللَّهُ سَيَّدِ شَبَابِ اَهْلِ جَنَّهَ مِنْ اَوَّلِينَ وَآخِرِينَ اور یہ حدیث موجود ہے امالی صدوق صفحہ نمبر 125 روزت الوائزین جل نمبر 1 صفحہ نمبر 157 طرف الامبا والمناقب صفحہ نمبر 243 پر حسن محبوب پیغمبر صفحہ نمبر 90 راوی کہتا ہے میں نے ایک دن دیکھا کہ امام حسن جلدی جلدی آئے اور رسول رسول خدا کے دامن میں آ کر بیٹھ گئے رسول اکرم نے امام حسن کا موں کھولا اور اپنی زبان مبارک امام حسن کے موں میں ڈالی اور پھر فرمایا پروردگار میں حسن کو دوست رکھتا ہوں اور اس سے جو محبت رکھے اسے بھی دوست رکھتا ہوں یہ جملہ تین بار تقرار فرمایا اور یہ موجود ہے روایت یہ حدیث مناقب اہل بیت جل نمبر 2 صفحہ نمبر 214 کشف الغمہ جل نمبر 1 صفحہ نمبر 566 بحر الانوار جل نمبر 43 صفحہ نمبر 266 تسلیت المجالس جل نمبر 2 صفحہ نمبر 28 دوشن ابی کے سوار صفحہ نمبر 90 ہے ایک دن رسول خدا نماز کے لئے مسجد میں آئے ان کے ساتھ امام حسن بھی تھے رسول خدا نے امام حسن کو اپنے سامنے بٹھایا اور نماز شروع کی جس وقت سجدے میں گئے تو رسول خدا نے سجدے کو طولانی کر دیا نمازیوں میں سے ایک کہتا ہے کہ میں نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا تو میں نے دیکھا حسن دوشن نبی پر بیٹھے ہوئے ہیں نماز کے بعد لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا طولانی سجدہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہم نے سوچا کہ آپ پر وحی نازل ہوئی ہے آہد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں وہی نازل نہیں ہوئی تھی بلکہ میری پوچھ پر حسن تھے میں نے ان کو نیچے نہیں اتارا یہاں تک کہ خود نیچے نہ اتر آئے اور یہ حدیث موجود ہے مناقب اہل بیٹھ جل نمبر دو صفہ نمبر ٹو ون سیون پر امام حسن چادر کے پاس آئے سلام کیا اور اندرانے کی اجازت مانگی سوال یہ ہے کہ گھر میں داخل ہونے کے بعد مادرِ گرامی کو سلام کیا اب گھر میں داخل ہو چکے ہیں تو چادر کے قریب آ کر سلام کرنا اور اجازت مانگنے کا کیا سوال تو اس کا جواب یہ ہے کہ گویا گھر کے اندر ایک گھر ہے جب گھر کے اندر گھر ہو تو گھر میں داخل ہونے کے لئے اجازت مانگی جاتی ہے قرآن نے بھی کہا ہے سورہ نور کی آیت نمبر ٹوئنٹی سیون میں اے ایمان والوں اپنے گھروں کے علاوہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہونا یہاں تک کہ صاحب خانہ سے اجازت لے لو اور انہیں سلام نہ کر لو تفسیرِ مجموع البیان میں اس آیت کے زیل میں روایت موجود ہے کہ حتیٰ کہ والدہ کے گھر میں داخل ہو تب بھی اجازت لو اور سلام کرو قرآن اور روایات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہو تو پہلے اجازت لو پھر داخل ہو اور گھر والوں پر سلام کرو امام حسن اور امام حسین اور امام علی اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اجازت لی سلام کیا پھر داخل ہوئے یہ اجازت جو یہ سب ہستیاں لے رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ فاطمہ کے گھر میں گویا اللہ کے حبیب نے ایک اور گھر بنایا جو چادرِ تطہیر کا تھا اگر یہ سب ہستیاں چادر میں بغیر اجازت کی چلی جاتی ہیں تو کوئی اعتراض کرتا بھائی آیتِ تطہیر نازل ہوئی تو اتفاق سے یہ سب چادر میں موجود تھے اس لئے ان کے شاملے حال ہو گئی لیکن ان سب کا اجازت لینا اور رسول کا اجازت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ آیتِ تطہیر کے نزول کے لیے اللہ کی طرف سے اللہ کے حبیب نے خاص انتظام کیا اور یہ سب گویا کہ حکمِ الٰہی سے چادر میں اجازت لے لے کر داخل ہوئے اور آیتِ تطہیر نازل ہوئی جن سب کے لیے ہے لیکن روایت میں فرقین نے نقل کیا کہ کسی زوجہ نے اجازت مانگی چادر میں آنے کے لیے تو اللہ کی حبیب نے ارشاد فرمایا انکا اللہ خیر انوارِ تطیبہ کو چادر میں آنے کی اجازت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ آیتِ تطہیر ان کے علاوہ کسی کو شامل نہیں ہے آیتِ تطہیر میں ان کے علاوہ کسی کو شامل نہیں کیا اور کسی زوجہ کو چادر میں آنے کی اجازت نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ آیتِ تطہیر آزواجِ رسول کو شامل آیتِ تطہیر میں آزواجِ رسول کو شامل نہیں کیا دیوار سے مت کودو صفحہ نمبر ہے نائنٹی تری خلیفہ دوئیم اپنے زمانے خلافت میں رات کو مدینہ کا گشت کر رہے تھے آپ نے ایک گھر سے کسی کے بہکے بہکے لہجے میں شاعری کی آواز سنی دروازے کی جھری سے دیکھا تو ایک صاحب چارپائی پر سامانے میں نوشی رکھے شغل فرما رہے تھے خلیفہ دوئیم نے دیوار پر چڑھ کر اندر چھلانگ لگا دی کیونکہ آپ تبیل القامت تھے جو ہی آپ اندر کودے شخص کو مقاطب کر کے فرمایا اے اللہ کے دشمن تو کیا سمجھتا ہے کہ خلیفہ کی دسترستی سے باہر نکلے گا اس بندے نے فوراں کہا اے خلیفہ جلدی مت کیجے میں نے اللہ کا ایک حکم توڑا ہے جبکہ آپ نے اللہ کے چار حکم توڑے ہیں نمبر ایک اللہ پاک نے حکم دیا کہ جاسوسی مت کرو آپ نے میری جاسوسی کی نمبر دو اللہ نے حکم دیا گھروں میں دروازوں سے آؤ آپ نے دیوار پھلانگ کر آئے نمبر تین اللہ نے حکم دیا اپنے گھر کے سوا کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر مت داخل ہونا اور آپ میرے گھر میں بغیر اجازت داخل ہوئے سورہ حجرات کی آیت نمبر بارہ پڑی اس شخص نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ون ایٹی نائن پڑی اور سورہ نور کی آیت نمبر ٹوئنٹی سیون پڑی نمبر چار اللہ نے حکم دیا کہ کسی کے گھر میں داخل ہو تو اس کے اہل کو سلام کرو جبکہ آپ نے مجھے سلام تک نہیں کیا اور یہ ہے سورہ نور کی آیت نمبر ستائیس خلیفہ ششدر رہ گئے اور بس اتنا کہہ کر نکل آئے کہ ماف کرنا بھائی ہم سے تیرے حق میں زیادتی ہو گئی اور یہ حدیث موجود ہے آہیہ علوم الدین جل نمبر سات صفحہ نمبر ون ٹو ون ایٹ تباہ الشاب القاہرہ اسی طرح کا واقعہ تفسیر روز الجنا اور روح الجنا جل نمبر اٹھارہ صفحہ نمبر تھرٹی تھری پر بھی موجود ہے صفحہ نمبر ہے نائنٹی فور یا صاحب حوزی جناب سیدہ نے بچوں کو آنکھوں کی تھنڈک اور دل کا میوہ کہا اور اب رسول خدا جواب سلام میں ان کے مقام و منزلت کو بیان فرما رہے ہیں گویا کہ فرمایا اے لوگوں اس چادر میں جو بھی داخل ہوگا وہ کوئی عام شخص نہیں ہوگا بلکہ ہر ایک مقام و منزلت رکھتا ہے اب جو داخل ہو رہا ہے اسے پہچانو اے میرے حوز کے مالک تمہیں اندر آنے کی اجازت ہے جس طرح حدیثی قصہ میں امام حسن کو یا صاحب حوزی فرمایا دوسری جگہ روایت میں ہے کہ رسول خدا نے فرمایا اے علی تم میرے بھائی ہو میرے وزیر ہو دنیا اور آخرت میں میرے پرچم اٹھانے والے ہو میرے حوز کے مالک ہو جس نے تجھ کو دوست رکھا اس نے گویا مجھے دوست رکھا اور جس نے تم کو دشمن رکھا گویا اس نے مجھے دشمن رکھا اور یہ روایت موجود ہے تفسیر الہسن الحدیث جل نمبر سولہ صفحہ نمبر تری سیونٹی نائن امالی صدوق صفحہ نمبر سکسٹی ون ایون الاخبار الرزا جل نمبر ایک صفحہ نمبر ٹو نائنٹی فور پر روایت میں ہے کہ مولا علی حوز کوسر سے اپنے محبوب کو سیراب کریں گے اور دشمنوں کو دور کریں گے اور جس نے حوز کوسر لیا کبھی بھی اسے پیاس نہیں لگے گی اور جس نے اس میں سے نہ پیا تو ہمیشہ پیاسا ہی رہے گا اور یہ روایت اور یہ حدیث موجود ہے امالی صدوق صفحہ نمبر ٹو ایٹی بحارو لنوار کی جل نمبر آٹھ اور صفحہ نمبر انیس پر حوز کوسر کی صفات صفحہ نمبر ہے نائنٹی فائف بعض مفسرین نے حوز کوسر کی صفات کو پیغمبر اکرم سے نقل کیا جو یہ ہیں نمبر ایک اس کا منبع صدرت المنتحہ سے ہے نمبر دو اس کا پایا عرش کے نیچے ہے نمبر تین یاقوت و مرجان در کے پتھر سے بنے ہوئے ہیں نمبر چار اس کا عرش مشرق سے مغرب تک ہے نمبر پانچ شہز سے زیادہ شیری ہیں نمبر چھے دودھ سے زیادہ سفید ہے نمبر سات اس کو پلانے والے علی ہیں نمبر آٹھ جو اس میں داخل ہوگا وہ غرق نہیں ہوگا نمبر نو جس نے پی لیا کبھی اسے پیاس نہیں لگی گی نمبر دس جس نے اس سے وضو کیا وہ کبھی گرد آلود نہیں ہوگا اور یہ روایت موجود ہے تفسیر نوین صفحہ نمبر تین سو ساٹھ پر فمکانت اللہ ساتھ ویزا بی ولد الحسین قد اقبل وقال السلام علیک یا امہو فقلت علیک السلام یا ولدی ویقرت عینی والسمرت فوادی فقال لی یا امہو انی اشم اندکی رائحة تیبتا کان نہ رائحة جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی فقلت نام ان جد کواح کت تحت القساء اللہ صلی علیہ محمد وآل محمد وآل جل فرج صفحہ نمبر 96 امام حسین سے رسول کی محبت ایک دفعہ امام حسین رسول اکرم کے پاس آئے وہاں پر ابی ابی ابن قاب بھی موجود تھے امام حسین کو دیکھ رسول خدا نے فرمایا خوش آمد اے ابا عبداللہ اے زمین و آسمان کی زینت ابی ابن قاب نے کہا آپ کے علاوہ کوئی اور زمین و آسمان کی زینت کیسی ہو سکتا ہے رسول خدا نے فرمایا اے ابی جس نے مجھے حق کے ساتھ معبوس بارسالت کیا بے شک حسین بن علی زمین سے زیادہ آسمان میں پہچانی جاتے ہیں اور عرش کی دائیں جانب لکھا ہوا ہے حسین ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی ہیں پس کس طرح زمین آسمان کی زینت نہ ہو اور یہ روایت موجود ہے راوی کہتا ہے میں رسول خدا کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اچانک امام حسین اپنے بھائی امام حسن کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے اور فرمایا میں نے اپنے بھائی حسن کے ساتھ کشتی کی لیکن ہم میں سے کوئی ایک دوسرے پر سبقت نہ لے سکا ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے قدرت مند کون ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ نے فرمایا کشتی کا کھیل تم دونوں کے لئے مناسب نہیں بلکہ ایسا کرو کچھ تحریر کرو اور جس کا خط بہتر ہوگا وہ قدرت منتر ہوگا دونوں گئے اور دونوں نے ایک ایک سطر لکھی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اپنی لکھی ہوئی تحریر کو دکھایا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحریر کو دیکھا اور فرمایا دونوں کی تحریر بہت اچھی ہے جا کر اپنے والد سے کہو وہ فیصلہ کریں کہ کس کی تحریر زیادہ اچھی ہے حسرین علیہ مسلم امام علی کے پاس گئے اور پوچھا حضرت علی نے کس طرح دونے بچوں کے درمیان فیصلہ کیا سلمان نے کہا جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ نہیں کیا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ دونوں میں سے کسی کا ایک دل ٹوٹ جائے حضرت علی علیہ نے بھی فیصلہ نہیں کیا کہ کسی کی تحریر اچھی اور بہتر ہے بلکہ ان دونوں کو مادر گرامی کے پاس بھیج دیا تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں جس وقت سارا واقعہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ سے بیان کیا بی بی فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ پریشان ہوئیں کہ کس طرح ان کے درمیان فیصلہ کریں اس وقت جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا اے میری آنکھوں کے نور میں اپنا یہ گلوبن کھولتی ہوں اور تم میں سے جو زیادہ دانے اٹھائے گا وہی قدرت مند ہوگا اس گلوبن میں سات دانے تھے جس وقت اس کو کھولا گیا اور زمین میں دانے بکھرے تو تین امام حسن اور تین امام حسین نے اٹھا لیے ایک دانہ باقی بچا دونوں کی کوشش تھی کہ میں اٹھا لوں اس وقت جبرائیل امین نے حکم الہی سے اس دانے کو دو ٹکڑے مساوی کر دیئے تاکہ ان میں سے کوئی بھی غمگین نہ ہو سکے اور جل نمبر تین صفحہ نمبر تین سو بحار الانوار جل نمبر فورٹی فائف صفحہ نمبر ون نائنٹی آوالی میں علوم جل نمبر سترہ صفحہ نمبر فور ون نائن آپ سامین نے اس واقعے کو ملاحظہ کیا نہ رسول خدا اور نہ امام علی اور نہ جناب فاطمہ تزہرہ ہوئے خدا لانت کرے محمد وآل محمد علی السلام کے قاتلوں پر بے شمار لانت فدن الحسین ونح وقال السلام علیکہ یا جدہ ہو السلام علیکہ یا من اختار اللہ اتازن لی ان اتقل ماکم تحت القس امام حسین چادر کے پاس نانا کو نام لے کر نہیں بلکہ بزرگ القاب کے ذریعے سلام کیا اور اندر آنے کی اجازت مانگی امام حسن نے بھی اجازت مانگی امام حسین نے بھی چادر میں داخل ہونے کیلئے اجازت مانگی یہ خاص انتظام ہے قدرت کا کہ ہر آنے والا چادر میں داخل ہونے کے بڑوں کو کس طرح سلام کرنا چاہیے آئم تحرین نے ہمیں درست دیا بڑوں کا نام لے سلام نہ کرو بلکہ ان کے القبات کے ذریعے نہ سلام کرو مثلا کسی کا نام حیدر ہے لیکن وہ ڈاکٹر ہے تو ہم کہیں ڈاکٹر صاحب السلام علیکم خود یہ ایک احترام کی نشانی ہے امام حسین علیہ سلام نے سوال کیا اور جواب سلام میں اللہ کے حبیب نے فارمایا